اللہ الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم پامستر پستار اچھا لکیریں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتی ہیں جو تین لائنیں ہیں ان پہ تو سب ہی متفق ہیں جتنے بھی پامست ہیں کہ زندگی کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے جوپیڈر اور ہم اٹھے کے بلکل درمیان میں سے یہاں سے یہ سٹارٹ لیتی ہے اور پھر یہ نیچے کی طرف آتی ہے یوں یہ نیچے کی طرف آتی ہے اور یہاں پہ آکے اس کا احتطاب ہوتا ہے اور یہ چھوٹی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی زندگی کی لکیر اس طرح سے اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور جن کے بعض دفعہ یہ پوری گلائی میں نیچے تک آتی ہے تو جتنی یہ گلائی میں ہوتی ہے اس کو اتنا اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ آپ کو زندگی کی تمام اسائشیں ملتی ہیں یہ بات کلیر ہوگی کہ زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ وینس کے گرد ہی یہ وینس ماؤنٹ ہوتے ہیں کسی کے گرد ہی سرکل میں یہ کبھی کبھی یہ اندر کی طرف گھون جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ مون ماؤنٹ کی طرف بھی نکل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا مون ماؤنٹ ہوتے ہیں تو یہ بات کلیر ہوگی کہ زندگی کی لائن اوپر سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ نیچے کی طرف آتی ہے زندگی کی لائن کا آپ کو پتا چل گیا اب دوسری لائن ہوتی ہے دماغ کیلکی اس میں بھی سب بھی متفق ہیں کہ یہ بھی ہتھیلی کے اس حیج سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہتھیلی میں ٹریول کرتی ہوئی یہ پھر ہتھیلی سے کبھی یہاں پہ رک جاتی ہے کبھی یہاں پہ رکتی ہے اور کبھی کبھی یہ ہتھیلی کے باہر تک نکل جاتی ہے اب آپ نے دو حصول سمجھ نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو یہ جو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میں کس مقصد کے لئے بنا رہا ہوں اس میں زندگی کی لائن بھی یہاں سے شروع ہی یعنی کہ ہتھیلی کے ایج سے یہ جو بیرونی کنار ہے ایج سے شروع ہی یہ نیچے کی طرف آئی دماغ کی لکیر بھی یہاں سے ایج سے شروع ہی اور یہ یہاں پہ آئی اور قسمت کی لکیر بھی ایج سے ہی شروع ہوتی ہے عام طور پہ یہ سب کا خیال ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہو سکتی ہے یا یہ مون سے شروع ہو سکتی ہے لیکن اس کا احتتام سیٹرن پہ ہوتا ہے بڑی انگلی کے نیچے سیٹرن ماؤنٹ پہ اس پہ بھی سب ہی پامیس متفق ہیں انڈین بھی اور پاکستانی بھی ان تین لائنوں پہ اختلاف کہاں ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے ہارٹ لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ اختلاف ہے آج کی ویڈیو بڑی دلچسٹ ہے تو اب آپ نے جو اصول ان پامیس نے زندگی کی لائن کے لیے منتخب کیا ہتھیلی کے جو بیرونی کنارہ تھا یہاں سے شروع کیا یہاں سے شروع ہو گئے یہ نیچے کی طرف آئی یعنی کہ ہتھیلی کے کنارے سے اس نے سٹارٹ لیا اس کنارے سے اس نے سٹارٹ لیا دماغ کی لکیر نے بھی اس کنارے سے ہی سٹارٹ لے کے یہ ادھر آئی قسمت کی لائن بھی نیچے یہ جو ہتھیلی کا نیچے کنارہ ہے یہاں سے کیٹو ماؤنٹ شروع ہوتا ہے یہاں سے قسمت کی لائن اوپر کی طرف گئی جب تین لائنیں ہتھیلی کے کنارے سے شروع ہو رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ ہوتا ہے مرکری ماؤنٹ اب دل کی لائن یہاں سے شروع میں گاڑی ہوتی اور آگے جاگے یہ پتلی ہوتی چلی جاتا ہے تو اس اصول کے تحت جو دل کی لکیر ہے وہ مرکری ماؤنٹ کے نیچے سے ہی شروع ہوتی ہے کامن سینس کی بات ہے جب آپ تین لائنوں کے لیے ایک رول یوز کرتے ہیں تو دل کی لکیر بھی آپ کا رول کیوں چینج ہو گیا جی اب دیکھیں اب اختلاف کیا ہے آپ جو بڑے بڑے استاد ہیں اس وقت انڈین بھی اور پاکستانی بھی ان پامسٹ کا آپس میں اختلاف یہ ہے کچھ کا خیال ہے یہ جوپیٹر ماؤنٹ ہے کبھی یہ اس ماؤنٹ سے دل کی لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ پھر اس طرف اس طرف ٹریول کرتی ہے مرکری ماؤنٹ کی طرف بلکل نانسنس یہ رول بنے گا کوئی بھی اس کو اکل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ اگر اس رول کو ہم مانیں تو پھر ہم کہیں گے جی زندگی کی لائن یہ وینر سے یا کیٹو سے شروع ہوتی ہے پھر یہ اوپر کی طرف جاتی ہے سمجھ میں آگئی بات پھر اس رول کے تحت زندگی کی لائن بھی کسی بھی جگہ سے شروع ہوگی اور وہ یہاں پہ آکے ختم ہوگی یہ رول ہم مانیں گے تو یہ تو یہاں پہ تو نہیں ایسا ہوتا کسی طرح دماغ کی لکیر کا بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے گی یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہاں سے گھومتی ہوئی دماغ کی لکیر کا انٹ اس طرف ہوتا ہے جب آپ زندگی کی لکیر پہ قسمت کی لکیر پہ دماغ کی لکیر پہ آپ اتنے اکل سے پیدا لیں گے آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ جو دل کی لائن ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی بھئی سمپل سی بات ہے یہ یہاں سے شروع ہوگی کبھی کبھی یہ دل کی لائن یہ یہاں پہ آکے ختم ہو جاتی ہے سن کے نیچے کبھی کبھی یہ سیٹرن کے نیچے آکے ختم ہوتی ہے لیکن شروع یہاں سے ہی ہوتی ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اس طرف یا جوپیٹر پہ ختم ہو جائے گی ختم ہوگی بس یہ آپ اصول سمجھ لیں اس رول کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں یا یہ سن پہ ختم ہو جائے گی اگر تھوڑی زیادہ لمبی ہوگی شروع یہ مرکری سے نیچے سے ہی ہوگی یہ سیٹرن پہ چلی جائے گی اور تھرڈ یہ ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہو کے یہ یوپیٹر پہ چلی جائے گی عام طور پر جو میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس ہے یہ والی لائن بالکل میں نے کم دیکھی ہے یہ اتنی چھوٹی آپ کی دل کی لائن ہو بہت کم ہوتا ہے اگر ہوگی بھی تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں صفات ہوتے ہیں ان کے اندر وہ جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں رحم کے جذبات ہوتے ہیں جو فیلنگز ہوتی ہیں انسانوں کے لیے ایسے لوگوں کے دل میں بالکل نہیں ہوتی ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ دوسروں کو روند کر آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں اس لیے جو دل کی لائن مرکری سے تو شروع ہو لیکن یہاں پہ آکے سن کے آکے نیچے یہاں پہ اس کا اختدام ہو جائے اتنی چھوٹی دل کی لکیر ہو تو اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا اب دوسرے نمبر پہ آتی ہے اس سے کچھ بہتر ہے لیکن یہ ہوتا ہے سیٹرن ماؤنٹ اب سیٹرن جو ہے یہ روپیہ پیسہ مادیت پسندی یہ اس طرف یہ اُبھار جو ہے یہ دولت کا اُبھار ہے روپیہ پیسے کے جسٹس کے انصاف کے نالج کے تو یہ کیونکہ دولت کا بتاتا ہے کیریئر کا بتاتا ہے تو اگر دل کی لکیر یہاں پہ کیریئر والے اُبھار پہ سیٹرن پہ ختم ہوگی تو ایسے لوگوں کے اندر یہ سیکسچوالیٹی کا بھی بکاتا ہے تو جتنی یہ نیچے ہوگی نا کتنی انسان کے اندر وہ انسان خود غرض بھی زیادہ ہوگا اگر یہ بالکل صدی جاتی ہے یہاں پہ آکے روپ جاتی ہے سیٹرن کے نیچے کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی اوپر کی طرف چلی جائے تو پھر انسان کے اندر اتنی زیادہ خود غرضی نہیں ہوتی وہ جسمانی طور پر جس نہیں ہو جنسی خواہشات کا بہت زیادہ غلام نہیں ہوتا اس کے اندر لسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ دل کی لکیر یہ نیچے آ جائے تو بالکل سیدھی رہے ہو رہی ہے یہاں پہ سیٹرن پہ ختم ہو تو پھر ایسے لوگ خود غرض بھی ہوتے ہیں سیلکیش بھی ہوتے ہیں دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ہر بات میں ایسے لوگ اپنا مطلب پہلے رکھتے ہیں تو یہ اس لیے سے اس کو اچھا نہیں مانا گیا سب سے جو بہترین قسمت کی لکیر ہے وہ مانی گئی ہے جناب کہ آپ کی قسمت کی لائن یہاں سے شروع ہو اور ایک کرب کی شکر میں یہ دو اگلیوں کے بیچ تک پہنچیں یہ جو دل کی لکیر ہے ایسے لوگ لاؤو میری بھی کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال رکھتے ہیں بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور یہی نائن اگر اس طرح جوپیٹر ماؤنٹ پہ چلی جائے تب بھی اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے روحانیت کے لحاظ سے نالج کے لحاظ سے ایسے لوگوں کے در سپرکویلٹی پائی جاتی ہے روحانیت پائی جاتی ہے اور ایسے لوگ انتہا درجے کے محبت کرنے والے لونگ ہوتے ہیں لیکن اگر یہ جوپیٹر کے بہت اوپر تک چلی جائے یا اتھلی سے باہر نکل جائے تو ایسے لوگوں کا جوپیٹر تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے ایسے لوگ جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے آپ کو ہی اعلیٰ اور مطلب ہے ایسے سے برتری انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں انسان سمجھتے ہیں کہ میں ہی میں ہوں بس جو نالج میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا تو یہ نیکٹیویٹی انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی دل کی لائن جو ہے وہ جوپیٹر پہ جا کے ختم ہو رہی ہو تو کسی طور پر بھی میرا تو اپنا برین بلکل یہ دل نہیں مانتا کہ آپ کی دل کی لائن یہاں سے شروع ہو کے یہ اس طرف آتی ہے یا یہ یہاں سے شروع ہو کے ادھر آتی ہے یا یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں اس طرف آتی ہے نہیں میرا دل جو میری اپنی چالیس سال کی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جوپیٹر پہ جائے یا یہ سیٹرن پہ جائے لیکن شروع یہ یہاں سے ہوتی ہے مرکری کے اس پوائنٹ سے یہ اس پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے یہاں سے یہاں سے شروع ہو سکتی ہے یہاں سے شروع ہو سکتی ہے اور پھر یہ یہاں سے ایسے ٹریول کرتی ادھر جاتی ہے یوں کر کے تو کبھی بھی یہاں سے نہیں شروع ہوتی کلیر ہو ہوئی بات اب بات کر لیتے ہیں دلکی لائن کی آج بات ہو رہی ہے تو تم سیکھ ور بات کر لیتے ہیں اس کی دلکی لائن کی قسم کو لسکس کر لیتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے حال میں دبل دلکی لکیر ہو بعض دفعہ آپ کو دبل دلکی لکیر بھی نظر آتی ہے اگر دلکی لکیر آپ کے ہاتھ میں دبل ہے تو یہ جو گرڈلہ بینس آپ کا بنت ہے نا وہ بھی بعض دفعہ دل کی ڈبل لکیر کا ہی بتاتے ہیں جیسے دیکھیں اگر یہاں پہ ایسے گرڈلہ بینس بنا تو دیکھیں ایک دل کی لائن یہ ہو گئی اور یہ گرڈلہ بینس ہو گیا اور کبھی کبھی یہ گرڈلہ بینس بگڑ کے یہ یہاں تک آ جاتے ہیں اور پھر یہ دل کی ایک دو بڑی لائنوں میں یعنی یہ لائن تقدیم ہو جاتی ہے گرڈلہ بینس جو ہے اگر آپ کے ہاتھ میں دل کی دبل لکیر ہو تو ایسے لوگ بہت زیادہ اور سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں دل کی باتیں بہت زیادہ ماننا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے پارٹنر سے اس قدر محبت کی توقع رکھتے ہیں کہ پارٹنر ان کی محبت کی یا جو ان کی توقعات ہوتی ہیں ان پر فورا نہیں اترتا کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ محبت چاہتے ہیں ضرورت سے زیادہ دبل ہو جاتی ہے یہ ہر معاملے میں زندگی کا جو بھی یہ فیصلہ کریں گے بزنس کے اندر گریلو جو ان کے اپنے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ جذباتی فیصلے کریں گے جذباتی فیصلے کریں گے اور انتہا پسندوں میں ان کے جذبوں میں شدت ہوگی اس لیے یہ جلدی غصے میں آئیں گے اور جلدی اپنے ریلیشن توڑیں گے جس کی وجہ سے ان کی میری لائف میں بھی مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے آپس میں جو ریلیشن ہوتے ہیں چاہے وہ میاں بیوی کا ہو یا بین بائیوں کے ساتھ ہو تو وہ جو بانڈنگ ہے وہ ان کی بیک ہو جاتی ہے ان کا ریلیشن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے میری میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں عام طور پر جن لوگوں کی ہاتھ میں دبل دل کلکیر دیکھی گئی ہے وہ دو شادیاں کرتے بھی دیکھے گئی ہیں اور یا یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ تھوڑے سے دل پھینک ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے ریلیشن بدلتے رہتے ہیں کیونکہ یہ کسی جلدی کسی چیز سے اکتا بھی جانے والے ہوتے ہیں زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور جلدی نراز ہو جائیں گے جب ان کو اپنے پارڈنر سے اس شدت کی محبت واپس نہیں ملے گی جتنی یہ شدت سے محبت اپنے پارڈنر کو دیں گے تو یہ اپنا رشتہ اپنا تعلق توڑ دیں گے تو یہ ایسے لوگوں کے جن لوگوں کے ہاتھ میں گرڈل آف بینس اگر بان رہے ہیں یا ان کے ہاتھ میں دبل دل کیلکیر بان رہی ہے تو ان کو اپنے جذبات پر قابو پانے کی ضرورت ہے اپنے اندر یہ جو انتہاب سندھی ہے یہ جو جذبوں کی شدت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اپنے جذبوں کو اپنے محبت کے جذبوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ایک نورمل انسان کی طرح بیہیو کریں کول مائنڈ رہیں کول دل کے ساتھ فیصلے کریں کول دل کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ فیصلے کریں گے اپنے رشتوں کو بڑے اچھے ٹھیکے سے لے کے چلیں گے اپنے لائف پارڈنر کے ساتھ بیہیو کریں گے تو اس میں پھر ان کو رشتوں میں کامیابی ملے گی ادروائز یہ جذباتی فیصلے کر کے اپنے رشتے کھو بھی سکتے ہیں اور زندگی میں ان کو بہت زیادہ دکھ تکلیفیں تینشنیں بھی مل سکتی ہیں سپیشلی جب ان کی دل کی لائن پر اگر اس لکے سے جزیرے بھی ہوں پھر تو بہت بری صورتیال ہو جاتی ہے پھر تو ایسا انسان بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتا ہے اور اس کی پھر آپ کو قسمت کی لائن بھی ٹوٹی پوٹی نظر آتی ہے اگر وہ بہت زیادہ جذباتی ہوگا تو ظاہر ہے وہ نہ سکتی کے سے جوب کر پائے گا نہ سکتی کے سے بزنس کر پائے گا اور وہ اپنی زندگی کو برباد کر سکتے تو فرینڈز عبید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت نئی چیزیں سکھنے کو ملی ہوگی اور کم کم ہی آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ دل کی لائن کہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دفعہ پھر سن لیں یہاں سے جناب یہ شروع ہوتی ہے یہاں سے کدھر نہیں آتی یہ کدھر جاتی ہے یہ یاد رکھنے آپ میں میرا نظریہ یہ کدھر جاتی ہے دل کی لائن یہاں سے شروع ہوکے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے تو یہی بلکل صحیح میرے خیال میں بات ذہن اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اس طرف جاتی ہے بات کلیر ہو گئی آج میں نے دو تین چیزیں آپ کو بتایا ہے دل کی لائن کا تھوڑا سا تعرف کروایا ہے دل کی لائن ڈبل ہو تو اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں اور پھر یہ لیندھ کے لحاظ سے جو اس کی لمبائی ہوتی ہے اگر بہت چھوٹی ہو تو پھر وہ ایسا انسان ہوتا ہے اگر یہ دل کی لکی سیٹرن کے لکے ختم ہو تو وہ کیسا انسان ہوتا ہے اور اگر یہ جوپیٹر پہ چلی جائے تو وہ کیسا انسان ہوتا ہے ابھی دل کی بہت ساری لائنوں کی کسیلیں ابھی رہتی ہیں دل کی سبھی لائنوں کو ہم ڈسکس بھی کریں گے دماغ کی لکیروں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے آج میں نے دل کی لائن کا تعرف کروایا ہے امید ہے کہ اگر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو نیکس بھی ملتی رہے پیارا سا ہر بندہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے پیارا سا کومنٹ پاس کر دیں کومنٹ سیکچن میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بے شک نائس آپ لکھیں تھینکیو سوما جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و غرب رکھیں جن لوگ نے اپنا حاضرین کروانے میں ایسی نمبر پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا لشوبر چار بھی بنیں گا آپ کی جنم کنلی بھی بنیں گی اور آپ کے دونوں آتوں کی فول ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی جس کے چارجز ہیں جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو اتطاع دی جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ